غریبِ زہرہ خطوط کے جواب تحریر فرما رہے تھے ایک جانب عب الفضلِ لباس کھڑے تھے دوسری جانب مسلم ابنِ عقیل کھڑے تھے دستی عدب جوڑ کے کہتے ہیں آقا جب سورہِ بھراعج کی تلاوت کا معاملہ تھا تو اللہ کے نبی نے ہمارے بابا کو بھیجا تھا میں ثانی علی ہوں مولا مجھے اپنی سفارت کا اہدہ دے کے روانہ کیجئے غریبِ زہرہ نے ایک فقرہ فرمایا کہ یا عباس انتا حریم اے عباس تو میرا حرم ہے اور حرم کا کام یہ ہے کہ جو اس میں رہے حرم مجھ کی حفاظت کرتا ہے وَأَمَّا لِمُسْلِمْ هِيَا کا خیمت ساریا اور جہاں تک مسلم کی بات ہے تو مسلم میرا چلتا پھرتا خیمہ ہے مسلم کو سفیر بنایا اور قریمِ کربلا کا یہ فقرہ کہ افضلو من احل بیتی وثقتی میں اسے بھیج رہا ہوں جو میرے اہل بیت میں افضل ہے وثقتی مجھ حسین کے اعتماد کی جگہ ہے لیکن رونے والوں تاریخ نے یہ بھی لکھا حسین نے مسلم کو ایسے ودا کیا جیسے میت کو گھر سے رخصت کیا جاتا ہے سفیرِ حسین کوفے کی تنگلیاں تنہا کوفے کی تنگلیوں میں کوئی موجود نہیں پیاس کا غلبہ ایک دروازے پہ دستک دیتا ہے آواز سن کے ایک مومنہ نے دروازہ کھولا ضعیفہ تھی کسی کو بیٹھا ہوا دیکھا سوال کیا اے آنے والے کیا تیرا کوئی گھر نہیں ہے ایسے پراشو محول میں تو آ گیا پک گھر کا نام آیا آنے والے نے جواب دیا انا غریب میں مسافر ہوں ایک مرتبہ اس آنے والے نے اس ضعیفہ سے کہا کہ ایک جان پانی کا دے دے اگر تُو نے مجھے جان دیا تو میں محشر کے میدان میں اپنے جد سے تیری شفاعت کروا ہوں گا یہ بس نام آیا ضعیفہ کے ہاتھ تھر تھرانے لگے کہنے لگی آپ کون ہیں آپ کو آپ کے جد کا باستہ دیتی ہوں اپنا تعرف کرا ہیے بس اس آنے والے نے نگاہ اٹھائی آواز دیا نا غریب سفیر حسین مسلم ابن عقیل مسلم کا نام آیا وہ مومنہ جس کا نام تاریخ نے عداداروں دعا لکھا ہے کپ کپ آنے لگی تھر تھرانے لگی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے آقا آقا میری شکایت نہ کیجئے گا کہ اتنے لمحے میں نے توقف کرایا آقا میرے گھر میں تشریف لائی لو حسین کا غریب اس مومنہ کے گھر میں گیا اس نے خزرا فراہم کیا مسلم نے مسلح بچھایا نماز پڑھی مسلم مسلسل جاگے ہوئے تھے نماز مکمل کی آنکھ لگ گئی بس دیوار کا سہارا لیا آنکھ بند ہوئی مسلم نے خواب دیکھا عزاداروں خواب دیکھا مسلم نے وہ خواب کیا ہے خواب سے اچانک بس آنکھ کا کھلنا تھا کہ مسلم کے کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی عزاداروں جانتے ہوں مسلم نے خواب کیا دیکھا مسلم نے خواب یہ دیکھا کہ ایک جانب اللہ کے نبی کھڑے ہیں دوسری جانب علی مرتضی کھڑے ہیں دونوں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے روتے جاتے ہیں کہتے جاتے ہیں میرے لال ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں مسلم آہ ہم تیرے منتظر ہیں عزاداروں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی توعا اس مومنہ کا نام ہے کہ جس کے گھر میں مسلم ابن عقیل تھے توعا تیزی سے اس حجرے میں آئی تستیاد اب جوڑ کے کہتی ہے آقا باہر نہ جائیے مولا باہر نہ جائیے مسلم کی نگاہیں جھکی ہوئیں ایک فطرہ فرمایا اپنی نالے ان کے تصموں کو بانتے ہوئے اعتاہ نہیں جانتی ہم بنی حاشم ہیں ہماری غیرت یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے حقداروں کے گھروں میں فوجے گھسائیں میں ہاتھوں کو جھوڑوں آقا مسلم لیکن کیا ہوگا کل شام غریبا علی کی بیٹی آ ہوگی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آواز دے کے پوچھیں گی سجاد جل کے مردائیں یا خیمے سے باہر آ جائیں عطادانوں جانتے ہو تاریخ نے لکھا مسلم ابن عقیل باہر آئے حملے پہ حملے کیے جنگ پہ جنگ لڑی لیکن ایک ملعون نے دھوکے سے مسلم کو گھیرا ایک گڑھا بنایا اس پہ کچھ چیزیں ڈال دیں مسلم حملہ کرتے ہوئے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے ایک مرتبہ مسلم پیچھے ہٹے گھوڑے پہ سوار تھے گھوڑوں کے سم اس گھڑے میں پڑے کھوڑے سے مسلم زمین پہ آئے لائین تلوارے لیے مسلم کو گھیرے میں لیا ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں توق ڈالے ہوئے مسلم دربار میں گیا عداداروں میں یہاں ایک روایت ضرور بیان کروں گا اور روایت یہ ہے کہ کسی نے میرے اور آپ کے چہتے امام سے پوچھا تھا مولا مولا دربار میں آپ بھی گئے تھے مولا دربار میں مسلم بھی گیا مولا آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی مولا مسلم کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھی مولا آپ کے گلے میں توق تھا مسلم کے گلے میں بھی توق تھا مولا آپ کے پیروں میں بیڑیاں تھی مسلم کے پیروں میں بھی بیڑیاں تھی لیکن مولا جب مسلم دربار گیا تو مسلم کا سر اٹھا ہوا تھا لیکن مولا جب آپ دربار گئے تو آپ کا سر دھکا ہوا تھا غریب ظہرہ سیدہ ستہ نے محتم کیا آواز دی راوی انصاف نہیں کیا تُو نے جب مسلم دربار گیا تھا اس کے ساتھ علی ابودول کی میڈیا نہیں تھی لیکن جب میں دربار گیا علی ابودول کی میڈیا موجود تھی ازالر مسلم دربار میں آیا ملعون نے کہا مسلم امیر کو سلام کر مسلم نے زخمی نگاہیں اٹھائیں آواز دی مولی امیر انسوالحسان میرا کوئی امیر نہیں سوائے حسین کے عدادانوں مسلم سے کہا مسلم ہم تجھے قتل تو کریں گے عدادانوں ادھر مسلم دار اللہ مارا کی چھت پہ لے جائے جا رہے ہیں ادھر حسین نے عباس کو حکم دیا عباس سواریوں کو بٹھا دو عباس لیکن میری مسنت کو بی بیوں کی سواری سے دور لگا نہ عباس نے آقا کے حکم کی تعمیل کی لو حسین کی مسنت لگی حسین مسنت پہ بیٹھے قافلہ حسینی ٹھیر گیا ادھر مسلم دار اللہ مارا کی چھت پہ تھا عدادانوں جلاد ہے اس کے ہاتھ میں تلوار ہے دار اللہ مارا کی مونیر پر مسلم کی گردن رکھی ہے جلاد چاہتا ہے کہ تلوار چلوئے مسلم نے روکا مسلم نے روکا ایک مرتبہ جلاد رکا مسلم نے ایک جانب رکھیا عباس دیا سلام علیکہ یا عباس عبداللہ عدادانوں حسین نے مسنت چھوڑی عباس دیو علیکہ سلام یا غریب عدادانوں عباس تڑک گئے آقا آقا خیر ہو گئی آقا خیر ہو گئی آقا خیر ہو گئی عباس نے سعال کیا آقا میرے بھائی مسلم کی تو خیر ہے آقا آپ امام وقت ہیں ایک مرتبہ جانتے ہو عدادانوں عباس کا دہرہ رشتہ ہے مسلم سے عباس کا بھائی ہے مسلم عباس کی بہن کا صحاب ہے مسلم اللہ حسین نے مسلم ابن عقیل کے سلام کا جواب دیا ادھر عبالفضل اللہ باس تڑکے لگے ادھر حسین نے زمین کوفہ کو حکم دیا کہ ہوا میں بلند ہو جائے زمین کوفہ ہوا میں مولد ہوئی عباس دیکھو کیا دیکھ رہے ہو اب جو عبالفضل اللہ باس انہیں نگا اٹھوئی ایک مرتبہ تڑکے رہ گئے جانتے ہو منظر کیا دیکھا کہ جلاد ہے اس کی تلوہ اور مسلم کی گردن پہ رکھی ہے عباس تڑکے کہنے لگے آقا آقا اتنی اجازت دے دیتی ہے کہ میں اپنے بھائی کے سر کو پلی آغوش میں لے لو حضرت عباس حسین رونے لگے کہ عباس اوپر سے دیکھ لیا ذرا زمین پہ نگاہ کر لو عباس نے زمین پہ نگاہ کی اب جو دیکھا وہ منظر کیا تھا ایک سیاہ پرقے والی بی بی اپنا دامل پھیلائے اور میرے مسلم ماں انتظار کر رہی کر رہی تھی لا شئی مسلم پہ یہ زہرہ بکا کر رہی تھی لا شئی مسلم پہ یہ زہرہ بکا یا علی یا علی کوفے میں پھر آئی ہرونے سیدہ گھر رہی تھی لا شئی مسلم پہ یہ زہرہ بکا گھر رہی تھی لا شئی مسلم پہ یہ زہرہ بکا موسیقی